بسم اللہ الرحمن الرحیم کوشش کے ساتھ جواد شمسی حاضر خدمت ہم نے عدالت کے باہر تو مجمع لگے دیکھے پنامہ کے اوپر آج میں نے سوشل میڈیا پہ ایک بہت ہی خوبصورت قسم کی شاپ کا عقص دیکھا جس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ پنامہ چپس کرپشن سے پاک اور اس کا ریٹ بھی لکھا ہوا تھا اب پنامہ تو ہو گیا اتنا پاپولر اس کی پاپولیٹی پہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ عام عوام تک یہ بات ریڑی بان تک اور سبزی فروش تک اور ہر بندے تک عام آدمین تک یہ بات پہنچانے والا کون ہے اور اس کا کریڈٹ امران خان کو جاتا ہے اس پاس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا لیکن آج جو اسمبلی میں ہوا ہے جو ایک دوسرے کے گریبان پکڑ کے ایک دوسرے کو جنجوڑا گیا ہے ایون جو ہے بارش بھی مکوں کی ایک دوسرے کے اوپر کی گئی ہے اس کا ذمہ دار کون ہے کہیں اس کے ذمہ دار بھی آپ اسی شخصیت کو تو نہیں ٹھہراتے کہ جو پنامہ کے روٹس جو ہیں وہ عوام کے گراس روٹ لیول تک لے گیا اچھا ٹھیک ہے اب ہمیں اس کے پیچھے بھی جانا چاہیے ہم نے بینظیر کو کرپٹ قرار دے کے نواز شریف کو پرموٹ کیا اس میں میڈیا کا بھی ہاتھ ہے کبھی بینظیر کو سیکیورٹی رسک کہا گیا اور اس کے بعد آج ایک ایسی شخصیت جن کا نام عمران خان ہے جو کہ ہیرو پاکستان کے بہت عالی قسم کے کرکٹر اور ہر دل عزیز شخصیت اور آج لاکھوں لوگوں کی دھڑکن وہ آج نواز شریف کو کرپٹ قرار دینے پر طلع ہوئے ہیں کہیں ایسا تو نہیں ہوگا آنے والے وقت میں یہی جو ہے رد عمل یا یہی سیکونس یہی فلم یہی پچر آنے والے وقت میں عمران خان کے بارے میں ہو ہم نے کچھ عرصہ ہمارے ہیرو جو کہ میں فطری ہیرو ان کو کہتا ہوں جنرل رحیل شریف جنہوں نے ضرب عزب بڑے کمال سے جنگ لڑی جب وہ ریٹائرڈ ہوئے اس کے بعد میں نے اپنے صحافی دوست اور اینکر دوست ان کے جملے ان کی تنز ان کے اوپر وہ بھی میں نے سنی یہ زمانہ کیا کیا دکھائے گا ہمیں یہ تو باتیں اپنی جگہ پہ لیکن میں آج یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ پی ٹی آئی پیٹتی تھی سر پیٹتی تھی پی ٹی آئی والے کہ جی ایک خط آیا ہے اب دوسرا بھی آئے گا وہ آ گیا اور اس خط میں انہوں نے ایک ایگریمنٹ بھی پیش کر دیا اور پیسوں کا بھی بتا دیا کہ ہمیں کیش جو ہے وہ اس کی انویسمنٹ ہوئی تھی ان تمام موضوعات پہ آج بات کریں گے میرے ساتھ شرکے گفتگوں گے کسی تعرف کے معتاج نہیں ہے جنابِ آصف باجوا صاحب مسلمی نواز سے تعلق ہے ایم پی اے ہیں ویلکم ٹو بائی شو صاحب ان کے ساتھ رکھتے ہیں تشریف میاں تارک صاحب پی ٹی آئی سے تعلق ہے سینئر رہنما ہے ویلکم ٹو بائی شو پروگرام میں تشریف لانے پہ ممنون ہوں کرنل اسد صاحب ہر دل عزیز شخصیت ہیں ہمارے دوست ہیں اور اچھا بولتے ہیں آج ان سے مستفیز ہوں گے ویلکم ٹو بائی شو صاحب آصف باجوا صاحب ہے کی تماشے لاتے رہے ہیں تسیل اسمبلیچ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بالکل آپ نے لص جو کہا یہ تماشا ہی ہو بنا اور اس کی ابتدا پی ٹی آئی کے فاضل رکن نے کی اور وہ اپنی جو اپوزیشن بینچز ہیں اپنی جو سپیچل سیٹس ہیں وہاں سے اٹھ کے جا کے تو وہ خاکان عباسی صاحب کے گلو گیر ہوئے اچھا یہ ریکارڈ پہ ہے ساری چیزیں ساری قوم نے دیکھ رہا ہے دیکھا ہے کہا ساری قوم دیکھ رہی ہے تو اس میں بات یہ ہے کہ اب میں سن رہا تھا جو ساتھ ساتھ کمنٹری بھی جاری تھی جیو نیوز پہ بھی اور دوسروں پہ بھی تو شاہ محمود کرشی صاحب جس طرح کو ان کا اپنا سٹائل ہے اپنے مخصوص سٹائل میں وہاں خطاب فرما رہے تھے ان کو پہلے تو جو ہمارے سپیکر صاحب ہیں انہوں نے ان سے کہا کہ آپ مربانی کریں آپ دوسری پارٹی کی طرف اشارے کر کے ان کی طرف چیرہ کر کے آپ سپیکر کو مخاطب کریں آپ اس طرح نہ کریں ان کو غصہ نہ دلائیں آپ چیر کے ساتھ یعنی سپیکر کے ساتھ بات کریں کیونکہ جو رولز ہیں وہ بھی یہی ہیں بلکل ٹھیک لیکن وہ کرتے رہے کرتے رہے اور اس کے باوجود کہ حکومتی بینچز نے نہ ان کے شور شرابے کا جواب دیا اور ایک بات میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ پہلے یہ سڑکوں پہ گئے تو کہتے تھے کہ آپ عدالت میں آ جائیں ہم عدالت میں چلے گئے تو اب پھر یہ پارلیمنٹ میں آ کے کہتے ہیں کہ یہاں پہ آ کے اپنی سٹیٹمنٹ دیں بھائی ان کو کس بات پہ اعتبار ہے یہ کیا سوچ ہے یا آپ کی مظلومیت کے صدقے جاؤں یہ کیا چاہتے ہیں یہ کیا کرنا چاہتے ہیں دیکھو جی گاز سنو ایتھے اور تسی رک جاؤ ذرا میاں ازاد تسی کرنا کی چاہتے ہو مجھے یہ بتائیں یہ دیکھیں بڑی انہوں نے بڑی آجزی کے ساتھ بڑی صبر کے ساتھ انہوں نے کہا تسی سانو کیرکار کے وہاں لے جاتے ہیں آپ وہاں پہ دھرنوں میں اور وہاں پولیس کو مارتے ہیں یہی منظر نظر آتا ہے نہیں صرف پولیس کو مارتے ہیں اسمبلی پہ اٹاک کرتے ہیں اور پیٹیو پہ اٹاک کرتے ہیں اور پھر سنیں سنیں پھر اس کے بعد جناب آپ آج منظر وہی نظر آگیا اسمبلی میں بھی کہ آگے آگے ہم نے کیا دیکھنا کیا کہیں عدالت میں بھی دستو گرے بانا ہو جائیں آپ لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم برزو منتشاہ برزو منتشاہ برحال آج جو اسمبلی میں ہوا ہے وہ میرے خیال سے تو میری ذاتی رائے وہ ٹھیک نہیں ہوا ہے ایسا ہونا نہیں چاہیے درست ہے بلکل ٹھیک ہے ہر شریفات بھی یہی رائے ہیں برحال جو ہوا ہے وہ اچھا نہیں ہوا اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اچھی بات نہیں ہے چونکہ ایک پارلیمنٹ میں آپ جا کے پارلیمنٹ کا تقدس ہے اس کو پامال کرتے ہیں برحال یہ جو بھی ہے باقی رہی بات دیکھیں جی ہم نے تو میاں صاحب کو ہم عدالت میں لے کے گئے کہ بھی آپ نے اتنا پیسہ کیسے بنی ٹریل بتائے آپ نے اتنا پیسہ کیسے کمایا کیسے پار گیا جبکہ آپ کے بچے انیس سال کی عمر میں عرب پتی بن گئے تھے وہ کون سی ان کے پاس اسی گدر سنگی تھی جو اتنا پیسہ ان کے پاس آ گیا ٹھیک ہے وہ تو میاں صاحب کا کام بنتا ہے کہ بتائیں اچھا اب مجھے یہاں میں جب یہ سنتا ہوں نا شیخ رشید کی بات کہ جی انیس سال کی عمر میں ہمارے بچوں کا شنافتی کار نہیں بنتا یہ عرب پتی ہیں تو میں تو ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں کہ جو بچہ پہلے دن نہیں پیدا ہوتا ہے کہ وہ کتنے سو عرب کا مالک ہوتا ہے خواہ وہ انڈیا میں پیدا ہو خواہ وہ اس کو اللہ تعالیٰ اس کی وہ وراست میں عطا کرتا ہے یہ تو یہاں پہ تو یہ ابھی تک تو ثابت نہیں ہوا کہ حسن نے اور حسین نے خود کما کے یہ فلیچ دیکھیں کسی کی سٹیٹمنٹ آپ سے ملتی ہے آپ بتائیں بیٹوں کی ابلادہ ہے بیٹی کی الادہ ہے والد صاحب کی الادہ ہے ہر بندے کی الادہ سٹیٹمنٹ ہے جبکہ ایک ٹائم ان پہ آیا تھا ان کے ہی بیٹے نے حسن نے کہا ہمارے پاس نبے ہزار پہ رہ گئے جب ہم لوگ یہاں سے گئے ہیں نائیٹی تھاؤزن ہمارے پاس خود سنی یہ سٹیٹمنٹ جی اب مجھے یہ بتائیں کہ نوے ہزار والا بندہ آج عرب پتی کیسے بن گیا دیکھیں اب سوچنے والی بات ہے اس میں آپ دوستی لگائیں نا کتریوں کے ساتھ آپ سعودیز کے ساتھ دیکھیں وہ تو آپ دیکھیں ایک منہ میں آپ کی بات دیکھیں دیکھیں ابھی ان کے تعلقات ترکی میں بھی ہیں چائنیز کمپنی کے ساتھ بھی ہیں اب دیکھیں انہوں نے شوگر میلز میں یہ پلانٹ لگا رہے ہیں اس کا انرجی پلانٹ لگا رہے ہیں یہ پلانٹ بھی خود انہوں نے پہلے اپنی شوگر میل میں لگایا ہے اور اب وہ دوسروں کو کہہ رہے ہیں آپ بھی لگائیں وہ کمپنی انہوں نے چائنہ میں فارم کی ہوئی ہے چائنہ میں کمپنی ہے اس کے تھو یہ پیسے جو ہے نا ٹرانٹر ہو گیا اچھا جی اپنا کرن صاحب یہ تو ہوگے دونوں پارٹیز ٹھیک ہے اب آپ نے جو دیکھا آپ جو دیکھ رہے ہیں آپ تبصرے بھی روز کرتے ہیں اور غیر جانبدار تبصرے کرتے ہیں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ یہ جو پارا چڑتا چلا جا رہا ہے تھرمومیٹر کا وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے ٹمپریچر یہ کیا رنگ لے کے آئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو آج جو کچھ سمبلے میں ہوا یا ہو رہا ہے اگر آپ نے کہا ٹھیک ہے یہ پارٹ اپ ڈیموکریسی کیونکہ صرف یہی پاکستان کی اس سے پہلی بھی ایک دو دفع ایسے سختی تلخ کلامی ہاتھا پائی تک تو نوبت نہیں پہنچتی آج میں رہا ہاتھا پائی تک نوبت پہنچ گئی ہے بٹ یہ مناظر اکثر آپ نے دیکھیں تو رشیا کے اندر یوکرین کے اندر اس کے بعد ایون برٹیش پارلیمنٹ کے اندر ٹرکش پارلیمنٹ کے اندر یہ آپ نے سارا دیکھا ہے اگر آج ان کے آپس کے کچھ رنجشیں تلکیاں ہیں تو مارو دے بل بی ٹوگیدھر نہیں یہ تو ذاتی آت پہ آئے نا جیسا بھی ہے جو کچھ بھی ہے دیکھیں نا پارہ دونوں طرف کا چڑھاوہ ہے آپ نے بالکل ٹھیک جملہ استعمال کیا اور اس کا آفٹر فیکٹ تو کچھ نہ کچھ تو ہونے تھے کیوں یہ اب سے نہیں جب سے چیزیں تھوڑا سا سیریسنس کے طرف جانا شروع ہوئی ہیں سپریم کورٹ کے اندر جو کہ پنامہ پیپرز لیگ کی ایک لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پانچ رکنی بینچ جو ہے وہ اس کی سماعت کر رہے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک عدالت وہ ہوتی ہے جو اندر لگی ہوتی ہے جس کو کہنا چیز یہ عدالت ہے باہر آکے دو طرح کی عدالت لگ جاتی ہے ایک طرف پیپرز نونلی کے لوگ ہوتے ہیں دوسرے طرف پی ٹی آئی کے جماعت اسلامی کے اور اس کے بعد شیخ رشی صاحب ہو جاتے ہیں اچھا آپ نے نوٹ کیا ہو کہ شروع شروع میں ان کی لینگویج آپ ڈیسنسی اس کے اندر دیکھتے تھے اوکے نام ٹھیک ہے ہلکے 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 آپ نے دیکھا کہ وہ زبان ان کی سخت ہونا شروع ہو گئی شولہ بیانی آپ کہہ لیں اس کے اوکے آپ سمجھ لیں کہ ایون فر دیٹ میٹر آپ نے پھر دیکھا کہ ہلکے ہلکے لینگویج وہ الفاظ وہ استعارے وہ چیزیں جو ہے نا وہ سیریسنس کے طرف چلتی چلی گئیں ہاں یہ چیزیں اسی طریقے سے ہوں گی اور to be very honest بلکل اسی shape کے اندر یہ ہوتی چلی جا رہی ہیں ایک تو یہ سلسلہ ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی parties ہیں political parties ہیں ان کو میں سمجھتا ہوں ان کے لئے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہم سارے جو پاکستان کے جو عوام ہیں وہ ان کو دیکھ رہے ہیں ان کے اندر کے are these the real leaders جن کو یہ لوگ اسمبلیوں کے اندر لے کر آتے ہیں ایک ضرور بتائیں ابھی پروگرام کے شروع میں ابھی آغاز سے پہلے آفدہ ریکارڈ آصف باجوا صاحب شیخ رشید صاحب کا نام لے رہے تھے کہ ان کی شرارت کی بات کر رہے تھے مجھے یہ بتائیں کہ اگر ہم تاریخ میں جائیں اگر تاریخ کو کرے دیں تو اس میں سے ایک چیز واضح طور پر نکلتی ہے کہ محترمہ بینظیر بھٹو جب اسمبلی میں آیا کرتی تھی تو اس وقت شیخ رشید صاحب نواز شیف صاحب کے ساتھ تھے ادھر بھی اسی طرح یہ نواز شیف صاحب کو میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ بتائیں گے میں تو آپ سے سوال کر رہا ہوں اور پھر بینظیر صاحبہ خوف زیادہ تو نہیں میں کہہ سکتا اپنی عزت بچایا کرتی تھی ان لوگوں سے آج شاید وہ منظر نامہ دوسری طرح سے تبدیل ہو گیا ہے اب ان کو اپنی عزت بچانی پڑھ رہی ہے ایسا نہیں ایک میں آپ سے یہ بتا رہا ہوں ان کے نیچے جتنے لوگ ہوتے ہیں وہ پارٹی لیڈرشپ کی لائن کو ٹوک کرتے ہیں اگر سپریم کورٹ کی اوپر حملہ ہوتا ہے نو لیگ کے لوگ کرتے ہیں تو یہ ایسے لوگ تھے کہ یہ آئے تیار ہو کر آئے اور دیکھو انہوں نے حملہ کر دیا ان کی پارٹی لیڈرشپ کو تو پتہ ہی نہیں تھا تو اس کے اندر میاں نواز شریف صاحب ان کی پارٹی کی بلکل وہ شعری اس کے اندر تو آج بھی آپ سمجھ رہے ہیں کہ شہریار افریدی صاحب بھی پری پلانڈ آئے تھے لڑنے کے لیے آپ سمپلی سے دیکھیں میں کہہ رہا ہوں کہ اب کیا ہوئے ٹمپریچرز تو ہر چیز کا بڑھ گیا ہوا ہے ٹھیک ہے اچھا میں ایک بات کرتا ہوں اگر شہریار افریدی صاحب نے اگر کوئی سکتی سارے کچھ کی تھی وہاں پہ آپ کے سپریم کورٹ نیشنل سمبلی کے سپیکر بیٹھے ہوئے ہیں یہ دیکھیں جب بھی جو بھی پارٹی رولنگ ہوتی ہے ان کے اندر زیادہ تحمل ان کو چاہیی ہوتا ہے زیادہ ان کو بردواری ان کو زیادہ ٹھنڈک سے کام لینا چاہیے بلکل ٹھیک ہے یہ بات ہماری جاری ہے بریک کے بعد میں جب آؤں گا تو کیا یہ اگر شہریار افریدی صاحب ان کی چیئر پہ جا کے حملہ آور ہوں تو کیا جو پارلیمانی حکومتی پارٹی ہے اس کا صبر اس وقت بھی ویسے ہی ہونا چاہیے بریک کے بعد بات کریں ویلکم بیک ناظرین اب ہم نے سٹوری میکنگ تو ہم نے نہیں کی یہ جو چیز کیمرو کی آنکھ اپنے قید کر لیتی ہے اکس اس کا اور جو واقعاتی شہادت ہوتی ہے اس کی بڑی امپورٹنس ہوتی ہے اور اسمبلی کے اندر جو آج کچھ ہوا ہے اس کا میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بارے میں جو کرن صاحب نے گفتگو فرمائی ہے انہوں نے کہا جی کہ یہ پارلیمانی روایہ تمہیں شامل ہے پوری دنیا میں ایسا ہو جاتا ہے کوئی انوکھی بات نہیں ہے ٹھیک ہے پھلکل ٹھیک ہے ہنگامہ پنامہ میں بھی موجود ہے اور پارلیمنٹ میں بھی موجود ہے اب میں پوچھ لیتا ہوں باجوا صاحب سے کہ اس ہنگامہ آرائی کا مطلب کیا ہے اور پہل آپ نے تو کہہ دیا کہ یہ شہریہ رفریدی کی طرف سے ہوئی ہے تو یہ اگر ان کی طرف سے ہوئی ہے تو اس پہ ایکشن تو جناب محترم سپیکر صاحب کو لینا ہے اگر اس کی انویسٹیگیشن وہ کرتے ہیں جو کسوروار نکلتا ہے اس کا وہ جرمانہ اس کے اوپر اس کی پارلیمنٹ کی رکنیت خطرے میں پڑ سکتی ہے کیا کہتے ہیں آپ ایزا دیکھیں جی جس طرح آپ نے بڑی اچھی انٹرپٹیشن کی ہے کہ سپیکر صاحب نے اس پہ فیصلہ کرنا ہے نو ڈاؤٹ کہ کارڈنگ ٹرو رولز سپیکر صاحب نے ہی فیصلہ کرنا ہے لیکن جس طرح کرنہ صاحب نے کہا کہ یہ پارلیمنٹی روایات میں سے ہے ٹھیک ہے ہمیں کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم ایسی ہی روایات کو فالو کریں جو ہماری نیگٹیو ہوں نیگٹیو ہوں جو سبکی کا باعث بنیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر انہوں نے اس طرح یہ کیا بھی ہے تو پھر بھی اس کو کول مائنڈڈ ہو کے سوچنا چاہیے اور ایک اور اس سے پہلے سپیکر صاحب نے کہا ان کی ورڈکٹ بھی آئی کہ جو باتیں اجلاس شروع ہونے سے پہلے پارلیمنٹی پارٹیز کے ساتھ ایک میٹنگ ہوتی ہے جب اجلاس شروع ہوتا ہے نا جی تو اس میں کیا کرنا ہے کس کس نے اس میں جو چیزیں تیہ ہوئی تھیں ان سب کی خلاف اس کے خلاف وردی کی گئی اس کے عمل درامت کیا گیا ہے نہیں اس کی خلاف وردی کی گئی اس کی یہ یہ مختلف ٹکر چلے ہیں ٹھیک مختلف چینلز پہ ٹھیک اچھا ٹھیک ہو گیا اچھا اب میں چاہتا ہوں کہ ایک میں چاہتا ہوں کہ سارا پروگرام اسی کی نظر نہ ہو جائے ایک چھوٹا تھا فکرہ آپ نے بھی انٹرو میں کہا اور ان کو شاید یہ بات پسند بھی آئی آپ نے فرمایا کہ یہ عام آدمی کی کبھی انٹریسٹ آیا پنامہ میں پنامہ الپیپرز کے مطلق لیکن میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں تو کسی پارٹی کا کوئی انٹریسٹ نہیں ہے ماسو اے پی ٹی آئی کے میں نے یہ نہیں کہا یہ نہیں عام آدمی جو ہے میں نے بضاحت کر دوں ناظرین کے لئے بھی میں نے یہ نہیں کہا کہ عام آدمی کا انٹریسٹ ہے میں نے یہ کہا کہ عام آدمی کو شاید پنامہ کے بارے میں پتا نہیں ہے لیکن پنامہ انٹریسٹ کرانا عام آدمی تک یہ عمران خان کا کارمان ہے عام آدمی کی تو یہ سوچ نہیں ہے عام آدمی کا اپنا مسئلہ ہے آپ گلی میں چلے جائیں اس میں نہیں سوچتا عام آدمی کو کوئی انٹریسٹ نہیں ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سب ایسے ہی اور یہ واقعی کی قدر ہے یہ پی ٹی اے نے ڈراما شروع کیا ہوا ہے میرے بھائی اگر یہ بات آپ کوڈ میں لے کے گئے ہیں سپریم کوڈ میں تو پھر سبر کریں سپریم کوڈ کو کام کرنے دیں جو فیصلہ ہوگا اس کو خوش دلی سے تسلیم کریں چھیک ہے اچھا آج آپ نے ایک اور کتری لیٹر دے دیا ذرا اس کی وضاحت فرما دیں اس میں یہ ہے جو کتری لیٹر آج دیا گیا ہے اس میں انہوں نے ایک لیٹر کے ساتھ جو کنٹریکٹ تھا معاہدہ تھا دیا ہے اور ساری کی ساری جو ٹریل ہے وہ اب کلیر ہو گئی ہے کہ کس طرح کس کس طریقے سے کہاں کہاں سے یہ جو منی ٹریل ہے وہ چلی گئی لیکن میں یہ پھر یہ کہنا چاہوں گا شمسی صاحب بڑے عدب کے ساتھ کہ جو چیز سپریم کوڈ میں سب جو ڈیس ہو اس کے متعلق ہمیں بسکس کرتے ہوئے بڑے مخصوص جو الفاظ ہے وہی ہم نے لیکن چونکہ یہ ایک شواہد ہے اس میں سے ایک چیز ہے جو کہ گواہی کے طور پر آپ نے پیش کی ہم عدالت کے فیصلے پر بات نہیں کر رہے کہ کیا آئے گا ہم اس پر بات کر سکتے ہیں کہ اس کتری لیٹر کی کیا اہمیت ہو سکتی ہے نئے کی بہت زیادہ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ میعز آپ اب کیا کریں گے اب آپ کہتے تھے کہ کوئی معاہدہ تو لے آئیں کوئی رسید تو ہوگی انہوں نے تو ایک کانٹریکٹ پیش کر دیا نہیں بات تھی کہ انہوں نے یہ جو پرانے زمانے کا دیکھیں ابھی پہلے کتری کا لیٹر آیا تھا اب دوبارہ انہوں نے یہ ابھی یہ نیا لیٹر آ گیا یہ نیا ایگریمنڈنگ کا ہے جو بھی انہوں نے معاہدہ ان کے ساتھ کی ہے لیکن اب ان کے بریکس دیکھیں تو ان کے بچوں کی سٹیٹمنٹیں آ رہے ہیں اب کتری کتری در کیا کرے گا ہے جب وہ کہنا ہے کہ میں نے خود پیسے ہم نے خود پیسے سے یہ فریاد کری دے ہیں تو اب کتری کہتا ہے کہ میرے پیسے سے فریاد کری دے دونوں باتوں میں کنٹریکشن آگی نا تو اس چیز کا فیصلہ تو عدالت دے کرنا ہے کیس عدالت میں ہے عدالت جو بھی بہتر سمجھے گی وہ فیصلہ کرے گی ٹھیک ہے اچھا کرنے صاحب درہا اس پہ آپ کی میں رائے جاننا چاہوں گا میں ایک چیز یہ ضرور کہوں گا کہ اس فیملی کو میں سمجھتا ہوں کہ پنامہ پیپرز لیک نے جتنا ڈیمج کیا ہے اس کا میں سمجھتا ہوں شاید یہ تصور بھی نہیں کر سکتے آسف پاجوا صاحب نے تو کہہ دیا کہ یہ عام آدمی کی پرابلم نہیں ہے but to be very honest آپ جہاں کہیں بھی چلے جائیں لوگوں کو پاکستان کے مختلف شہروں کوئی شاید اس طرح کے نام نہ آتے ہوں پنامہ پیپرز لیک کو ہر شخص جانتا ہے ٹھیک ہے لیکن عام کی ایک اور بھی تو چیز عام کے پاس ہسپٹلز میں علاج کے لیے بیٹھ لیے میں وہی جانے جا رہا ہوں عام کے پاس گیس نہیں ہے عام کے پاس بجلی نہیں ہے عام کے پاس روزگار نہیں ہے عام کے پاس ایڈوکیشن بچوں کے لیے فیس نہیں ہیں اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ یقین کر لیں اس بات پہ کہ عام بہت تنگ ہیں بہت تنگ ہیں بہت تنگ ہیں اور تنگ آمد بجنگ آمد میرا خیال ہے بالکل آپ this is exactly what I was going to touch کہ I understand کہ عوام کے اور بھی بیتھاشا پرابلم ہیں ان پرابلم کو solve کس نے کرنا ہے the people who are ruling this country نونلی کی حکومت پونے چار سال ہوگے سینٹر کے اندر ہے اور پونے نو سالوں سے یہ پنجاب کو اپوزیشن بھی تو پنامہ کے پیچھے پڑی ہوئی ہے مجھے بتائیں کس نے کیا جو issues ہیں اس پر امائی نہیں ہے what I wanted to say is دیکھیں if I say anybody who is the chief minister کیوں کس نے ساملاہور میں بیٹھیں ہم پھوڑی سی پنجاب کی بات ضرور کریں گے بالکل ضرور کریں کہ جب chief minister پنجاب آپ بنے ہوئے ہیں you got a huge cabinet with you آپ کو لوگوں سے کام لینا کیوں نہیں آتا اب دیکھیں اب every tom dick and harry is talking کہ جی جو پنجاب institute of cardiology ہے میو hospital ہے وہاں پہ لوگوں کو اسٹنٹ نہیں پڑتے کون ذمہ دار ہے وزیرِ صحت ہے نا مشیرِ صحت ہے ان دونوں کو فارغ کرنا چاہیے اس سے پہلے کی چیزیں اور آگے چلیں I agreed پی اے سی کے جو ہیڈ ہیں ان کے بارے میں جس طرح کی موویز سلی ہیں ٹی وی کی اوپر اب وہ سمپلی سے اور جالی سٹنٹ جو ہیں ٹھیک ہے نا سر no what is this یہ ہے کس کی یہ ہے حکومت وقت یہ ایشو ہے یہ ایشو ہے نا آپ دیکھیں یہ پنامہ کے نیچے دبا ہوا ہے جی اتنا بڑا ایشو ہے انسانی جانوں کے ساتھ کھلے جا رہا ہے دیکھیں میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں being the cm یہ ان کی ذمہ داری آتی ہے کہ اپنے صوبے کے اندر وہ best governance لوگوں کو provide کریں اب بھوتا کیا ہے کوئی بھی طبقہ لے لیجئے students ہیں teachers ہیں nurses ہیں زمیدار ہیں کسان ہیں ہاری ہیں مزدور ہیں جب تک وہ روڈز کی اوپر آ کے احتجاج نہیں کریں گے نہیں دیکھیں ایکشن نہیں لیا جاتا یہ بھی مجھے ابھی میرے producer صاحب بتا رہے تھے جی کہ آنکھوں کے جو lenses ہیں آپ بتایا وہ بھی registered نہیں ہیں ان کی وجہ سے لوگوں کی بینائی جا رہی ہے جی بالکل اور اسی طرح سر آپ دیکھ لیں دانتوں کے جو doctors ہیں ان کے جو clinics ہیں وہ check نہیں ہوتے آپ دیکھیں hepatitis C اس کی وجہ سے پھیل رہا ہے ہم نے ان issues پر گفتگو کرنی چاہیے شمسی بھائی میں ایک چیز آپ سے یہی عرض کروں پھر وہی بات آتی ہے کہ جب promise آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے نا یہ ہم سب کے لئے بہت serious لمحہ فکریہ ہے کہ دنیا کو جب یہ ساری چیزیں ہیں یہ سارے messages جب دنیا کو پہنچ رہے ہیں کہ پاکستان کا جو معزز ترین profession ہے doctors کی میں بات کر رہا ہوں چاہے وہ آنکھوں والا آپ نے تذکرہ کیا دل والا کیا خون والا کیا جب یہ ان چیزوں کے اندر ملوث ہیں دیکھیں نا اگر آپ نے سزا اور جزا کا کوئی تصور دیا وہ ہو پولیس کا سسٹم آپ کا ٹھیک ہو عدالتوں کا سسٹم ٹھیک ہو انویسٹگیشن کا پروسیکیوشن کا سسٹم ٹھیک ہو it is to be done by those people who are ruling this country کیونکہ آپ بہت بہت سر بات کی ہے مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو میں نے issues discuss کیے ہیں پنامہ کا شور بہت ہے اگر اس میں سے وہ نتیجہ نہیں نکلتا جو کہ آپ expect کر رہے ہیں یا کہہ لیں کہ عوام expect کر رہے ہیں تو پھر ہم یہ سمجھ لیں کہ عوام کا وقت ضائع ہو گیا نہیں جی دیکھیں عوام کا وقت ضائع ہم نے ایک چیز عدالت میں پیش کی ہم نے ان کو عدالت تک لے آئے سب سے بڑا کام ہم نے یہ کیا ٹھیک ہے کہ ان کی corruption کے بھی ہم نے عدالت تک ان کو مطلب لے آئے اب بات یہ ہے کہ اب جو فیصلہ عدالت کرے گی وہ تو عدالت پر فیصلہ کرنا ہے فیکن فگرز پر عدالت فیصلہ کرے گی ٹھیک ہے ہم جو عدالت فیصلہ کرے گی ہمیں منظور ہوگا میں نے دیکھا ہے کہ بڑے بڑے بچے سکول سے آتی نا کہ آ کے پوچھتے ہیں جی آج پنامہ تھا کیوں ایدرہ ٹی وی آن پر دیکھو جی آپ گلی اس کے علاوہ ان کو پتے نہیں آپ کہیں بھی چلے جائیں ایک بازار میں چلے جائیں کسی ریڑی کے والے کے پاس ایوری بوڈی نو بٹ پنامہ ہے ایوری بوڈی نو پنامہ لیکن میں اس میں ایک بات کروں گا سوری کرنے صاحب اس میں میں یہ بات کروں گا بیسک جو ضروریات زندگی یہ لوگوں کی لوگوں کا جینا حرام ہوا ہے اس طرف کیوں نہیں توجہ دیری گورنمنٹ تو دلائیں نا دلائیں نا سیر میں نے نہیں دیکھا ان ساڑھے تین سالوں میں عمران خان صاحب نے ہیلتھ پہ بات کی ہو ایڈیوکیشن پہ بات کی ہو لوگوں کی مہنگائی کے بارے میں بات کی ہو یہ نہیں کی بات انہوں نے میں کہتا ہوں کانی چاہیے بات لیکن بات صرف اتنی ہے کہ یہ جو ایک سوقت حکمران ہیں آپ دیکھیں اپنا کیا نام ہے ان کا این پی والے جو سربران اسفند یار والی وہ کہتے ہیں جی عمران خان ثابت ہوگا کہ عمران خان نے مدد کی ہے نواز شریف کی اس سنس میں نہیں مدد نہیں ہم نے کی جی بائیوز صاحب دیکھیں جس طرح کرنر صاحب نے باتیں کی ہیں یہ انہوں نے بلکل بہت درست باتیں کی ہیں اور یہی ایک سوچ ہونی چاہیے شریف کی یہ تو ہو گئی اس کی ریپیٹیشن میں نہیں جاؤں گا مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ یہ جو خاجہ عصف صاحب یا تلال چودری صاحب عدالت کے باہر کھڑے ہوکے وہ پی ٹی آئی کو جو ہے وہ دمکییں دے گئے نیبر لانگیا دوسرا وہ تلال چودری صاحب عدالت کو ڈائریکشن دے رہے ہیں ویلکم بیک ناظرین میں تلال چودری صاحب کا یا خاجہ عصف کا جب بھی نام لیتا ہوں تو پی ٹی آئی والے کہتے ہیں جی وہ بڑی زیادتی کرتے ہیں اب وہ جو زیادتی کرتے ہیں یا جو دھمکیوں کی بات میں نے کی ہے اس کا جواب عاصف باجوہ صاحب سے ضرور لیتے ہیں لیکن پی ٹی آئی والوں سے بھی ہم یہ پوچھتے ہیں کہ یہ جو کلچر ہے دھمکی دینا اوے توے اور گرے بانوں تک جانا مار دھاڑ یہ انٹریڈیوز تو پی ٹی آئی والوں نے کروایا ہے اور یہ نون کے اوپر جنون کا جو ٹھپا اس طرح سے لگانا جنون کیا چیز ہوتی ہے جنون میرا خیال ہے میڈیکل سائنس میں جنونی پاگل ہوتا ہے اور اگر جنون جو ہے اس کا ہم ڈیفنیشن میں جائیں گے تو پھر حالات جو ہے نا وہ بڑی پاپے سے باہر ہو جائیں گے شاید شاید عارف عیدی صاحب نے تو آج اپنے آپ کو بڑا کنٹرول کیا اگر شاید جنونی ہو جاتا شاید ادھر کچھ اور ہو جاتا آصف بازوہ صاحب مجھے طلال چودری صاحب کیونکہ آپ تو جنون نہیں ہے نا آپ تو نون ہے نا میں نون تو آپ نون رہے ہیں آپ کیوں جنون بن رہے ہیں دیکھیں جی میں گزارش کرتا ہوں جس دن سے سپریم کورٹ میں پرشیڈنگ شروع ہی ہے ایک دن بھی ایسا نہیں ہے جس دن شروعات جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے نمائدوں نے کی ہو پہلے دن سے لے کے آج تک اس کی ابتداء پہلے پی ٹی اے والے کرتے ہیں اور نون لیگ کو مجبورا اس کا کیا مطلب ہے اس کا جواب دینا پڑتا ہے اس کا ذرا مطلب تو سمجھا دیں چلیں تلال کو تو سائٹ پر کریں نا جی انہیں تو عدالت سے بات کی نا اس کا مطلب کیا ہے اس کا کوئی ایسا کوئی کسی کو گالی نہیں ہے کسی کو کوئی دمکی نہیں ہے یہ بس سرے راہ جاتے جاتے ہیں مزاق میں انہوں نے بات کیا کوئی ایسی بات نہیں ہے ایک میں کہنا چاہتا ہوں جو بڑی امپورٹنٹ ہے میں کنڈس صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں کہ جو ایشیوز ہیں قوم کے انہیں ہمیں ان کی طرف دیکھنا چاہیے ایک میں بڑی ضروری بات ہے دیکھیں اس الیکشن کے بعد سب سے بڑا جو ایک ایشیو اچھالا گیا وہ یہ تھا عمران خان صاحب کی طرف سے کہ جی ہمارا الیکشن چوری ہوا ہے یہ الیکشن کا پروسس درست نہیں ہے الیکشن کمیشن امپورٹ نہیں ہے جب تک آروز کو سزا نہیں ملے گی جب تک ان کو مقدمین کے خلاف درج نہیں ہوں گے اس وقت تک ہم بیتری کی طرف نہیں جائیں گے یہ بڑا اچھا پوائنٹ فرم کا آج ساڑھے تین سال پونے چار سال ہو گئے کمیٹی بھی بن چکی وہاں پہ جوڈیشن کمیشن کا فیصلہ بھی آ گیا کہ کہیں پری پول رگنگ نہیں ہوئی ایسی ان کا جوڈیشن کمیشن ان کے خلاف فیصلہ آیا اب ان کو چاہیے تھا کہ یہ پارلیمنٹ میں الیکشن ریفارمز کرتے الیکشن ریفارمز کی طرف جاتے اور سب سے اور میں اس کا ایک اور جواب میں تھوڑا ایک قدم آگے جانا چاہتا ہوں کہ یہ کیوں نہیں ایسا کرتے اس لیے نہیں کر رہے یہ جان بوجھ کے نہیں ایسا کر رہے یہ چاہتے نہیں الیکشن ریفارمز اس لیے کہ آئندہ آنے والے الیکشن میں بھی یہ الیکشن آ رہیں گے اگر انہوں نے الیکشن ریفارمز کر لی تو پھر ان کے پاس کوئی کوسٹن نہیں رہے گا اس وجہ سے یہ الیکشن ریفارمز میں صرف چونکہ الیکشن پر پروگرام نہیں ہے نا الیکشن ریفارمز پر ہے سوال ایک اٹھایا ہے باجر صاحب نے لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ آپ نے پارلیمنٹ میں نہ تو آپ سیاسی طور پہ کوئی مضبوط ہو سکے نہ آپ نے سیاسی طور پہ ڈومینٹ کیا سیاسی طور پہ ڈومینٹ آپ کر سکتے تھے فس گئے تھے پرائم نیسٹ صاحب آپ پارٹیز کو ساتھ ملاتے آپ ٹی او آرز بناتے ٹی او آرز بنا کے عدالت میں جاتے تو میں دیکھتا کیسے کوئی بچکے نکلتا ہے وہ بات آئی بلکل ٹھیک آپ صحیح کہہ رہے ہیں اب دیکھ رہے ہیں ان کے منسٹر جو ہیں ان کو منسٹروں کا کام تو اپنی منسٹری کرنا ہے ان کو کیا کام ہے نواز شریف کی عدالت میں جا کے تو ہیرنگ کرنی ہے وہاں پیسلے کرنے بندہ ہے تو بندہ ہے مجھے بتائیں ان کا سر اپنے لیڈر کو تو اپنی منسٹری چھوڑ کے وہاں بیٹھ کے آگے باہت میں میڈیا ٹاک کر دیتے ہیں آگے بات کر دیتے ہیں یہ ہوگی آپ کے تو وہاں سے وزیر آتے ہیں جناب صوبے سے سارے آتے ہیں ابھی تو صرف یہ شیخ رشید صاحب ہوتے ہیں یا جنگیترین یا علیم پان شاہ فرمان صاحب اکثر آئے ہوتے ہیں وہاں کے سینیٹرز آئے ہوتے ہیں وہ کھڑے ہوکے جناب صاحب آج بھی فواد چوہدری میرا دوست ہے وہ پریس کانفرنس کر رہا تھا ساتھ کو آپ کے سینیٹر کھڑے ہوتے ہیں جو پبلک کی ضرورت ہیں جو پرابلمز ہیں ان کو پر یہ فوکس کریں اس کے اوپر فوکس کریں یہ تو کیس عدالت میں ہے چلتا رہے گا جب بھی اس کا کوئی فیصلہ آئے گا یہ صبح سے نہ جائیں کوٹ کے باہر یہ تماشاں نہ رہے آپ بھی نہیں جائیں گے اگر یہ جائیں گے دیکھیں بات سنیں کوٹ میں تو جانا ہی جانا ہے کیونکہ وہ وہاں تو کوٹ میں جائیں اس کے بعد آکے بریفنگ اس کو بریف کر رہا ہے قوام کو بتانا کوئی نہیں ہے وہ آپ کے وکیل ہے نا ترجمان ہے میڈیا والے وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں میڈیا والے بتائیں میڈیا والے کریں اپنی زمداری پوری کریں جو آپ شمسی جاب صاحب جیسے لوگ باہر آ کے کر دیں اچھا بڑی مزے کی بات ہے کہ آصف باجوا صاحب جب فرس ٹائم اگر میں صحیح ہوں تو پی ٹی وی میں میرے ساتھ انہوں نے فرس ٹائم پہلا پروگرام میرے ساتھ کیا تھا یاد ہوگا اس وقت بھی ہم یہی بات کر رہے تھے اس وقت دھاندلی کا شور تھا اور کرن صاحب یہ جو سیچویشن اس وقت آپ کو نظر آ رہی ہے کیا آپ کو کہیں نظر آتا ہے کہ جیسے کبھی پاکستان پہ کبھی خدا نہ خواستہ کبھی کوئی ایسی بات آتی تھی کوئی پرشانی کا معاملہ میں برا لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا تو اتنے آپس میں اختلافات نہیں ہوا کرتے تھے نواب زدہ نصر اللہ ہوا کرتے تھے ظلفکار علی بھٹو ہوا کرتے تھے مفتی محمود یہ لوگ آرام سے ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے حل نکالا کرتے تھے آج تو یہ اس قسم کی سیچویشن آپ کو نظر آتی نائنٹین سیمٹی سیمار کے اندر جب بھٹو صاحب کے اخلاف تحریک چلی تو صرف آپ اتنا ذہن میں رکھ لیں کہ اس وقت اتنے اختلافات شدت اختیار کر گئے تھے کہ اگر اس ٹائم یہ تھوڑا سا چیزوں کو مچورٹی کے ساتھ ہینڈل کرتے تو شاید وہ مارشل آ کے نوبت نہ آتی اس کے بعد اور تھوڑا سا آگے آ جائیں جب وہ دس سال کی جمہوریت چلی نا نواز شریف صاحب تھے اس کے اندر اور بینظیر صاحب آتی اس سے زیادہ خراب حالات تھے حقیقت میں آپ سے بتاؤں جب ان کے والے صاحب کو ان کے دفتر سے آ کے اٹھا کے لے کے گئے تھی پیپل سپارٹی کی حکومت تھی اس وقت وٹو صاحب تھے چیفنس صاحب ٹھیک ہے نا اس وقت تو بہت زیادہ یہ شیخ رشید صاحب کا جیسے آپ اپنے تذکرہ کیا ان کے گھر میں کلاشن کوف رکھ کے اس کے بعد ان کو ساتھ سال کے لیے ماملپور جیل کے اندر کر دیا گیا اور اس وقت تو زیادہ یہ لوگ والاٹائل تھے زیادہ نفرتیں تھیں اب ہوا کیا ہے کہ اس ساری چیز کے اندر میڈیا نے بہت بڑا رول پلے کیا آپ کوئی سیاسی قیدی نہیں ہے سیاسی قیدی بھی نہیں ہے یہ ہاں یہ ہوتا ہے وقتی بابال ہوتا ہے غصہ آتا ہے تلخ باتیں ہوتی ہیں سخت باتیں ہوتی ہیں but at the end of the day I would simply say کہ چیزیں میں still I feel کہ بہتری کی طرف ہی جائیں گی اچھا کتری خط دوسرا کتری خط اچھا میں ایک چیز آپ سے ارز کرنا چاہتا ہوں دیکھئے پورے پاکستان کو آپ لے لیں میں یہ کہوں نہیں پہلے پیٹی آئی والوں کا اطراز تھا کہ جی انہوں نے انفارم کیا ہے کہ ہمارا ان کے ساتھ بزنس تھا ٹھیک ہے پارٹنر تھے اب انہوں نے وہ معاہدہ بھی دے دیا جو میاں شریف اور اس کے جیسرم کے والد کے درمیان آپ دیکھیں نا جب اس کتری خط کو کوریلیٹ کریں گے پہلے خط کے ساتھ definitely وہ تو بکلاہ کی لینگ بجائے گی نا کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح کونسائٹ کرتے ہیں after all ایک چیز میں ضرور آپ سے کہوں گا نواز شریف صاحب صرف اکیلے نون کے نہیں وہ سارے ملک کے پرامنسٹر ہیں وہ لفظ ہوتا ہے جی میں بتا دیتا ہوں کنفرنٹ کریں گے ٹھیک ہو گئے نا سر وہ ہم سب کے پرامنسٹر ہیں ہمیں کیا رائٹ نہیں ہے پوچھنے کا کہ اس ملک میں اتنی پرابلم ہے آپ نے عربوں کی پرابٹی بھائی کیوں باہر رکھی ہوئی ہے اگلا سوال ایک اور ضرور آتا ہے میاں شریف صاحب کے علاوہ ان کے چھے بھائی اور بھی تھے دیکھیں آئی بروز تو ریز ہوتی ہیں کہ بھی why only this family gone in خرپتی تو ہو گئے جو باقی چھے بھائی ان کے تھے بھی ان کا کیا قصور تھا what is the result why because ان دونوں بھائیوں نے یہ اس family نے اقتدار میں آ کے اپنے آپ کو strengthen کیا اپنے آپ کو ایک نامیکلی بہت زیادہ مضبوط کیا بلک کے اندر بھی اور بلک کے باہر بھی اجھے سارے اگر اس طرح دیکھا جائے جی جی بالکل تو ہم تھوڑا اس طرح اس کو اس طرح اس پہ ماننا اگر یہ پہ ماننا ہے تو عمران خان صاحب کی تو پوری family پڑی ہوئی ہے نا پھر عمران خان ہی کیوں establish کر گئے اسی طرح میں نے بہت سارے لوگ دیکھیں ایک بھائی پڑ جاتا ہے ایک بھائی پیچھے رہ جاتا ہے ایک بزنس میں کامیاب ہو جاتا ہے ایسا نہیں ایسا نہیں i would simply say یہ میں ناظرین کے سمجھانے کے لیے ایک چیز میں آپ سے یہ ضرور از کر دوں دیکھیں اس ملک کے اندر اچھا not only نواز شریف صاحب آپ زرداری کو لے لیجئے ان کی family کو پوری لے لیں ایسا کہ ان کی تو قائعی پلٹ گئی there was a time بمبینو سینما کے اندر وہ ٹکٹ بلیک کیا کرتے تھے ٹھیک ہے نا آج آپ دیکھ لیں کہ پیریس کے اندر نیو یارک کے اندر ہر جگہ پہ دی لندن کے اندر اور دبائی کے اندر یہ بنتی بات یہ بات بنتی ہے اس طرح کے اب مجھے سمجھ آئیے کہ جو بھی حکومت میں آتا ہے وہ پیسے بنا وہ پیسے بنا کے باہر اپنے محلات خرید لیتا ہے عوام بھوکے مر رہے ہیں میں اگزارش کرتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کے والد صاحب 47 سے پہلے کے کاروباری ہیں ٹھیک ہے یہ مقصدہ کیجئے گا یہ اس سے پہلے کے کاروباری ہیں دوسری بات جو یہ کنفیوین پھلا رہے ہیں کچھ لوگ کہ جی دوسرے بھائی میں کہتا ہوں ہر بھائی کا ذرا ریکارڈ چیک کر لیں سات کٹھیا آٹھ بھائی تھے یہ سات یہ آٹھ سات کی سات کٹھیا ایک لین میں ایک جیسی اگر ایک کا دراغہ جس طرح آگیا بکیا کے دراغہ بھی اس طرح کیا اب بھی وہ لوگ وہی رہتے ہیں اور جس قدر ان کی شگر ملے ہیں تمام بھائیوں کی شگر ملے بھی ہیں تمام بھائیوں کے عرب پتی یعنی وہ اسی طرح سب کی انڈی پنڈڈا اور اسٹیبلش لوگ ہیں یہ اکیلے ایسا ہے بلکل آخری دواز شریف سے جب بھی یہ کمر میں آیا انہوں نے پیسہ بنایا اس میں کوئی شک نہیں ہے ثابت کرے نا ثابت اتنا عرب عرب روپے کہاں سے آگے مجھے بتائیں نا میں آپ کو سپریم کورٹ کے سامنے بیٹھ کے کرتے ہیں عدارت میں ساتھ نہیں کرتے یعنی شریف صاحب کا میں بتاتا ہوں ان کی ایک سرانگی میں بھٹی تھی یہاں پہ چھوٹی سی بھٹی نہیں تھی مجھے ریکارڈ گواہ میں نے گواہ اللہ بخشے میرے والد صاحب ان کے ساتھ کام کرتے تھے میرے والد صاحب یہ اللہ بخشے کام کرتے تھے ان کے ساتھ یہ شروع کہاں سے ہوئے مجھے بتائیں نا یہ کپل آف یہ یہ تیچ آج یہ یہاں ان کا بھروف خانہ تھا یہ نہیں کرتے کہ کرپشن کس نے کی یا کس نے نہیں کی ہم یہ کرتے ہیں کہ تیرے پاس کہاں سے پیسہ آیا وہ کہتا ہے تیرے پاس کہاں سے آیا اب یہ تو عدالت کا کوئی کمیشن ہی ثابت کرے گا کہ کس نے کیا کیا آج تک کے پروگرام کے لیے اتنا ہی آپ سے ملاقات ہوگی کل اللہ حافظ